اسلام علیکم جی تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہیں ملکو خیریت سے ہوں گے اور جہاں کئی بھی آپ ہونے طلاب کو اپنی زمان میں رکھے آمین جی سبو سبو کا ٹائم ہے اور ابھی میں اٹھی ہوں آج کیوں کہ یہ ہفتہ تھا تو ہفتے میں تھوڑا سا لیٹ اٹھتے ہیں لیکن مجھے کبھی بارت بڑی زیادہ جلدی جس وقت میں اٹھتی ہوں نازان کے وقت اسی وقت ہی میں اٹھ جاتی ہوں تو جاگ آ جاتی لیکن کل میری تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں تھی کل میرا بلوگ بھی اسی لیے نہیں آیا کہ میری طبیعت کافی زیادہ خراب ہو گئی تھی تو آواز بلکل ہی خراب ہو چکی تھی اتنا زیادہ چھنکیں آ رہی تھی نزلہ ہو گیا تو کافی زیادہ میری طبیعت خراب تھی تو پھر میں نے میڈیسن لی تو میڈیسن جب لیتے نا تو اس کے بعد پھر گنودگی سی ہوتی نیند سی آ جاتی تو پھر بس اسی وجہ سے میں صبح جلدی اٹھ بھی نہیں سکی ابھی میں اٹھی ہوں نا صبح صبح تو اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ آئی سارا دن کام کروں گی نا تو تھوڑا فریش پی ہو جاؤں گی اچھا مجھے جب کام کرتی ہوں نا تو مجھے فریش پیل ہوتا ہے جب میں بیٹھی رہتی ہوں نا کہ میں کام بلکل پینا کروں تو پھر مجھے ایسے لگتا ہے جیسے نا بلکل ہی پتہ نہیں بخار بخار سا یا لیزی پن بہت زیادہ آ جاتا ہے اسی وجہ سے پھر میں اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے کام کرنا شروع کر دیتا تو آج صبح صبح ہوئی نا کپڑے کل کے پڑے ہوئے تھے کل میں نے بلکل بھی کام نہیں کیا تو جس کی وجہ سے کپڑے میرے فولڈ کرنے والے میں نے کرسی پہ ہی رکھ دیئے تھے میں نے کہا چلیں ان کو صبح کروں گی اچھا میڈیسن کھائی ہوئی ہو نا تو پھر بلکل بھی کام بھی نہیں کیا جا سکتا ہے ایسے دل نہیں کر رہا ہوتا کہ کام کرو تو ایک دن کی چھوٹی کے بعد پھر میں نے کہا کہ آج ذرا اپنے آپ کو چارل کرتے ہیں کام کرنے کا کہتے ہیں اور جی میں نے شروع کر دیا کام ابھی میں سارے کپڑے جو ہیں فولڈ کر کے اپنے اپنی جگہ پھر رکھ دوں گی اس کے بعد ساری کلیننگ بھی گھر کی کرنے والی ہے وہ بھی کر لوں گی کیونکہ ہفتہ ہے تو اتوار والدن پھر میں انشاءاللہ کل تو میں ویڈیو ضرور بناوں گی جب میں کہتی ہوں نا کہ بناوں گی تو پھر بنانے کی میں خوش کرتی ایک دن بس میں نہیں کیا نا تو اتنا زیادہ بکھرا ہوا میرا کمرہ پڑا ہوا ہے تو آج میرا بالکل دل نہیں کر رہا کہ میں کیا کیا کروں سارا کام کرنے والا پڑا ہوا ہے تو بس اچھے سے صاف صفائی کروں گی اور آج گروسری کے لیے بھی میں گئی تھی کچھ چیزیں لے کے آئی ہوں اور رمضان کی بھی تیاری ابھی سے جو چیزیں پیز کرنے والی ہے نا بوائل کر کے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بس میں کر لوں گی ابھی اور کچھ میں برطن لے کے آئی تھی تو وہ میں کل والے ویڈیو میں دکھاؤں گی کہ میں کون کون سے برطن لے کے آئی ہوں جو رمضان مبارک میں یوز ہو جائیں گے تھوڑے بہت لے کے آئی تھی میں اور جو میں گروسری لے کے آئی ہوں وہ بھی میں آپ کو کل والے ویڈیو میں دکھاؤں گی تو ابھی میں آگئی ہوں جی سامنے ادھر گرمی کافی زیادہ ہو گئی ہے آپ کہہ رہے ہوں گی کہ لگتر پنکھا چل رہا ہے تو جی ادھر اب گرمی کافی زیادہ ہو گئی ہے پنکھے کے بغیر جو رات کو بھی سویا نہیں جاتا تو دن کو بیٹھا نہیں جاتا اسی وجہ سے یہاں پہ پنکھا چل رہا ہوتا ہے تو ابھی سارا ڈریسنگ ٹیبل کے آگے جو جتنی بھی سامن سارا ہے وہ میں اٹھا کے تو ادھر رکھ دوں گی اور اس کے بعد کل جو کپڑے تھے یہاں پہ کافی زیادہ نکالے تھے میں نے جو سلنے میں لگتا ہے وہ میں نکال کے رکھے تھے ان کو بھی میں تھوڑا آرینج کر کے رکھ رہی ہوں یہاں پہ اور اس کے بعد ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جو چیزیں ہیں وہ ساری اٹھا کے تو اچھے سے اس کو بھی کلین کر لوں گی یہاں بھی ڈسٹ کافی زیادہ آئی ہوئی آج اصل میں کھڑکی کھلی ہوئی تھی جس کی وجہ سے ڈسٹ کافی زیادہ آگئی اچھا جہاں جہاں بھی نظر جاتی ہے نا کہ پھر سامنے جو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہوں کیونکہ یہ بھی کرنے والا ہوگا ابھی یہ دراز جو ہیں نا میرے صاف کرنے والے ہو گئے کافی دن ہو گئے جب کافی دن ہو جاتے نا دراز صاف نہیں کرتے تو کافی زیادہ میس ہو جاتا ہے تو بس اگلی ویڈیوز میں نا ایک ایک کر کے دراز جو ہیں وہ صاف کرنا شروع کر دیں میں بہت زیادہ جو چیزیں نا ساری اولٹ نہیں دیتی ہوں کہ ساری اولٹ دوں اور اس کے بعد کرنا شروع کر دوں اس طرح نہ بندہ کھانا پکا سکتا ہے نہ کھا سکتا ہے نہ دوسری صفائی کر سکتا ہے ایک جگہ پہ جب سارے سارا گھر اولٹ کے رکھ دو گے نا پھر کام ہوتا نہیں اصل میں میں نے ایک روٹین اپنی منائی ہوئی ہے کہ جتنا بھی میں کام کر سکتی میں نے صرف اتنا ہی کرنا ہوتا ہے بہت زیادہ جو بہت سارے لوگوں کی یہ عادت ہوتی کہ جی پوری علماری اولٹ دو چاہے کام ہو یا نہ ہو سارے کپڑے نکال کے باہت پھینک دو اس کے بعد سارا دن اسی میں لگے رہے ہو ایسے نہیں میں کرتی یہ ہے کہ آج اگر میں نے یوسف کا کپڑٹ سیٹ کیا تو اگلے دن میں اپنا کروں گی اس طرح میں کرتی ہوں یہ روٹین میں نے اپنی لائف میں جو ہے نا روٹین کچھ چیزوں کا میں نے سیٹ کیا ہوا ہے تو اس طرح مجھے آسانی بھی لگتی اتنا زیادہ مشکل بھی کام پھر نہیں لگتا ابھی آج بلیک چادر جو ہے نا وہ دل گئی تھی تو ابھی میں یہ گرین ملی تو اتار رہی ہوں یہ دو تین دن سے بچھی ہوئی تھی تو اس کو میں اتار دوں گی اور اس کے بعد میں بلیک ڈال دوں گی اچھا سیرم تو میں بنا نہیں سکی آج کیونکہ کل میری طبیعت کافی زیادہ خراب تھی تو سیرم بنا نہیں سکی تو اس کا میں یہ ہے کہ کل والے ویڈیو میں انشاءاللہ کوشش کروں گی آج کی ویڈیو میں تو میں نہیں بنا سکی ہوں کل والے ویڈیو میں ضرور بنانے کی کوشش کروں گی کل کافی زیادہ سوچے ہوئے کام میں نے کیا کیا کرنا ہے تو زیادہ کچن کی ریلیٹیڈ ہوں گے کل کام تو دیکھتے ہیں کیا کیا ہو سکتا ہے جتنے بھی ہوئے وہ پھر ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی جتنے بھی کام ہوں گے اچھا ابھی میں نے چادر بھی چھا لی اور جو ہے نا تکی ان کا کور جو ہے وہ چڑھا لوں گی اچھا آج میں سوچ رہی تھے کہ جب ہم جائیں گے نا پنجاب تو جنری یہ جو ابھی گرمیاں یہاں پہ شروع ہو گئی ہیں تو جن جولائی میں جب وہاں جائیں گے تو وہاں بھی اتنی زیادہ گرمی ہوگی نا تو میں نے کہا تو ہماری تو سال پورا ہی گرمی میں گزر جائے گا اس طرح بہت ہی زیادہ گرمی سے میں بڑی تانگ آ جاتی ہوں مجھے سردی زیادہ اچھی لگتی نا اسی لئے یہاں سردی آئی کونی بس آٹھ داستین سردی آئی ابھی میں کچھ سٹیچنگ کیے تھے کپڑے میں نے اپنے تو ابھی تک ایک جو سوٹ تھا وہ میں نے پہننا ہی نہیں تھا تو وہ ویسے ہی پڑھا رہا بلکل پہننا بھی نہیں تو سردیاں ختم ہوگی تو پھر میں نے کہا چلے ابھی لون کے جو سوٹ ہے نا وہ سٹیچ کرنا شروع کر دیتی ہوں اصل میں کافی زیادہ بیزی رہتی ہوں سارے دن گھر کے کام ختم بلکل بھی نہیں ہوتے تو اسی وجہ سے جو ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ سٹیچنگ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن میں کر لیتی ہوں تھوڑا بہت کام نکال کے ٹائم نکال کے کام کر لیتی ہوں تو ابھی جو سائیٹ ٹیپل ہے نا اس کی سفائی کرنے والی تھی تو وہ میں کر رہی ہوں تو بیڈ اچھے سے بن چکا ہے ساف سترہ ہو چکا ہے تو سائیٹ ٹیپل کی ساری چیزیں اٹھا کے نیچے رکھ لوں گی سائیٹ پہ رکھوں گی اور ان کو بھی اچھی طرح ساف کر لوں گی تو اگر سفائی کی ہوئی ہونا کمرے کی تو اتنا اچھا پھر لگتا ہے کہ آپ دلخوش ہو جاتا ہے کہ جی ساف سترہ گھر ہے تو کافی زیادہ پھر اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے اچھا کوئی اگر اچانک سے گھر میں آ جائے تو اس کو بھی اچھا لگتا ہے کہ جی ان کا گھر تو کافی زیادہ رینج بھی رہتا ہے اور ساف سترہ بھی رہتا ہے اگر ایک دم سے کوئی آ جائے تو گھر بکھرا ہوا پڑا ہو تو بہت زیادہ شرمند کی انسان کو ہوتی ہے اچھا کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ کبھی آپ نے نہیں کیا تو کبھی آ جائیں تو ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے زنگی میں ہم نے تو صفائی کبھی کی ہی نہیں ایسے لگ رہا ہوتا ہے آپ نے آپ کو فیل کرواری کروار لیا جاتا ہے کہ جی جیسے ہم نے تو کبھی صفائی کی نہیں بس ہمارا گھر تو ایسے ہی گندہ پڑا رہتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے وہ چیز اگر کوئی اس طرح دیکھ لے کہ بہت زیادہ مس پھیلا ہوا ہے تو ابھی میں آگئی ہوں کچن میں تو بوتل پانی کی جو تھی وہ بھرنے والی تھی تو وہ میں نے بھر کے رکھی اور اس کے بعد جو کپڑے ہیں ہم مشین لگا لوں گی وہ تو ڈیلی کی ہوتی ہے میں ڈیلی کے ڈیلی کپڑے دھو لیتی ہوں آج کل تو ویسے گرمی ہیں ادھر سے کپڑے تھوڑے سے وہ نکالتے ہیں اسی وقت ہی اتنے گندے ہو جاتے ہیں کہ دوبارہ پھر بس پسینہ آیا اور ساتھ ہی پھر ان کو دھونے شروع کر دیتی ہوں روزانہ کا لوڈ لگا لیتی ہوں اسی وجہ سے پھر اتنا زیادہ اکٹھیں نہیں ہوتے ابھی کی یہ جو بیڈ شیٹ میں اتاری تھی وہ بھی ڈال دی ابھی تو سارے کپڑے جو ہیں تھوڑے سے ہیں اتنے زیادہ نہیں ہیں تو ایک لوڈ تک ہو ہی جائے گا اور میں نے کہا چلیں اس کو بھی لگیا دھوئی لوں کہ کل تک اور زیادہ بڑھ جائیں گی تو پھر اچھا نہیں لگتا ہے اور آج کی میری ویڈیو یہیں تک ہے نیکس ویڈیو ملاقات ہوگی اکی اللہ حافظ اور ابھی جو ہے نا میرا اپنا ٹائم شروع ہو چکا ہے ابھی جا کے میں ذرہ سیلپیاں سلپیاں لینا شروع کر دیا آج مجھے بجا اچھا فیل ہو رہا تھا تو میں نے کہا چلیں تھوڑا جو ہے نا سیلپی لیتے ہیں تو جی آج کی ویڈیو یہیں تک ہے نیکس ویڈیو ملاقات ہوگی اکی اللہ حافظ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھی گا اور دعومیں یاد رکھی گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا تینکیو سو مچ